اسلام علیکم دوستو میں عظیم علیہ آپ کو انہیں یوٹیو چل میں ویلکم کہتا ہوں دوستو اگر آپ ایک وٹس اپ سٹیٹس والا چینل میں بنانا چاہتے ہیں یا آپ کا ایک وٹس اپ سٹیٹس والا چینل ہے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اے ٹو زی وٹس اپ سٹیٹس کے بارے میں مکمل کی مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے چینل کو مونٹیز کر سکتے ہیں یہاں اگر آپ کا چینل وٹس اپ سٹیٹس کے بارے میں تو وہ آپ کا چینل مونٹیز کیوں نہیں ہو رہا اس کی مونٹیزیشن اون کیوں نہیں ہے اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کا چینل چھ ماہ سے سال سے انٹرویو میں ہی ہے تو آپ کو آج مکمل کی مکمل تفصیل بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو جو نمبر ون ہے جو یوٹیوب ان کا چینل مونٹیز کیوں نہیں کرتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب ایسے لوگوں کریٹر مانتا ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ وٹس اپ سٹیٹس والی لوگ ہیں وہ کریٹر نہیں ہے بلکہ کسی کی ویڈیوز کا ایک چھوٹا سا حصہ اٹھاتے ہیں اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اس میں کچھ ایڈیٹنگ بیارہ کرتے ہیں تو یہ کریٹر نہیں ہو جاتا بلکہ وہ کچھ ایڈیٹنگ کر کے چینجنگ کر کے اپلوڈ کرتے تھے وہ اپلوڈ تو ہو جاتی ہے لیکن جو بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ سبسکرائبر بھی آپ کے ایک ہزار کمپلیٹ ہو جاتے ہیں میں نے بتا دی کہ یوٹیوب ایسے لوگوں کریٹر مانتے نہیں دوسری یہ ہے کہ وٹس اپ سٹیٹس جو سٹیٹس والے چینل ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے چینل مونٹائز بھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جو کونٹینٹ تھا وہ ان کا پرانہ تھا کہ انہوں نے چارزار گھنٹے کا واجٹیم اور ایک زار سبسکرائبر والی پلیسی نہیں لانچ کی تھی تو ان کا پہلے سے چینل تھا تو ان کا چینل مونٹائز ہو گیا اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے یوزرز کا پلیسی کے بعد بھی چینل مونٹائز ہوا ان کا کیسے ہوا ان کا اس طرح ہوا ان کا جو کونٹینٹ تھا جو ایک ویڈیو میں کونٹینٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ویڈیو اس کی وائس اس کا ساؤنڈ سارا جو کونٹینٹ ہے اس کا سکسٹی پلاس سکسٹی پلاس جو وہ کریٹر کا ہونا چاہیے جو ایک یوٹیوبر جو چلا رہا ہے اس کا سکسٹی پلاس پرسنٹیج ہے وہ اس کریٹر کا ہونا چاہیے چالیس پرسنٹ آپ کسی اور کبھی استعمال کر سکتے ہیں تو اتنا جواہے وہ یوٹیوب اللہ کرتا ہے سکسٹی تو سیوٹی پرسنٹ وہ کریٹر کا خود کا ہونا چاہیے یعنی وائس ہو یعنی خود کی اپنی ویڈیو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹکٹوک کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر اللہ نہیں وہ بھی چینل مونٹائز نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے جو پیچھے بیک گرونڈ میں ساؤنڈ اور آواز جو بھی ساؤنگ وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ کسی اور کمپنی کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یوٹیوب ایسے کریٹر کا چینل ہلکر جو مونٹائز نہیں کرتا تو اگر آپ ایک یوٹیوب یا سٹیٹس والا چینل ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنی وائس اور اپنی جو پیچر وغیرہ جہاں آپ ویڈیو جو کہہ لیں ویڈیو اور وائس دونوں آپ کو اپنی ہی ڈالنی پڑے گی پھر آپ کا جو چینل ہے وہ مونٹائز ہوگا وہ کس طرح آپ اگر ویڈیو ویڈیو جو چینل ملنا چاہتے ہیں پیچھے آپ اپنا وازل اپنی جو ریکارڈ کریں اس کے بعد آپ گوگل سے یا کہیں سے بھی اور ریالٹی فری ایمیج مل گیا تھی ہیں وہ آپ اس پر سیڈنگ کر کے تو اس کو پھر اپلوڈ کریں تو پھر آپ کا جو ویڈیو جو ویڈیو چینل ہے وہ مونٹائز ہو سکتا ہے دوسری لوگوں کی جیسے کہ ایک مووی کا یا ایک سانگ کا ایک پارٹ اٹھایا اور آپ کو اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا تو ایسے چینل ایسے جو لوگ ہیں ایسے چینل ہیں وہ کبھی بھی مونٹائز نہیں ہوں گے تو آپ کو میں نے مکمل کی مکمل تفصیل بتا دی اور اگر آپ کو یوٹیوب چینل بنانا نہیں آتا تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو یوٹیوب چینل اے ٹو زی اس میں بتایا کہ آپ یوٹیوب چینل کس طرح کر سکتے ہیں اس کا لنک میں آج بٹن میں دے دوں گا اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا بہت سارے میں نے کریٹر دیکھے ہیں کہ وہ ویڈس اپ ٹیٹرز والا چینل بناتے لیتی ہیں اس پر ورک کرتے ہیں چھ ماہ سال لیکن بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا چینل مونٹائز نہیں ہوا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا چینل اس طرح مونٹائز بالہرگز نہیں ہوگا جو کچھ مرضی کر لیں آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا اگر آپ کسی کے پارس اٹھا کر یا ویڈس اپ سے آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا کسی کہیں کہیں سے بھی لیتے ہیں تو آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوگا تو یہ مکمل کی مکمل تفصیل تھی جو ویڈس اپ ٹیٹرز کے بارے میں تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فرباچی